ناظرین آپ نے دنیا کے بہت سے لگزری ہٹل کے بارے میں سنا ہوگا جن کے ایک ایک رات کا کرایا کروڑوں میں ہوتا ہے لیکن شاید ہی آپ نے ایسے یونیک ہٹل کے بارے میں سنا ہو ان یونیک ہٹل میں پیسلیٹیز تو شاید فائیب سٹار ہٹل جیسی نہ ہو لیکن یہ دنیا کی ایسے ایڈوینچر جگہوں پر موجود ہے اس لئے ان میں رہنے میں وہ مزہ ہے جو شاید ہی سیونسٹار ہٹل میں ہو ناظرین آج آپ جانیں گے پہاڑوں میں پانچ سو فیٹ انچائی پر لٹ کے ہٹل میں رات گزارنے سے لے کر زمین کے پانچ سو فیٹ اندر کے ہٹل تک جو ہمارے لسٹ میں نمبر ون پر ہے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا نمبر ٹوینٹی کینیڈا اپنے خوشگوار موسم اور نیچرل بیوٹی کے لئے پوری دنیا میں جانی جاتی ہے اور یہ خوبصورتی اور بھی بڑھ جاتی ہے جب ایسے ہٹل موجود ہو دنیا میں مختلف قسم کے ٹری ہٹل موجود ہے اس میں سے کچھ تو بلکل ہی گونسلے کی طرح ہوتے ہیں اور کچھ کیبن کی طرح کینیڈا کے اس پرسکون جنگلوں میں موجود یہ ٹری ہاؤس جو زمین سے پندرہ پیٹ انچائی پر درختوں میں بنائے گئے ہیں اس چھوٹے سے ٹری ہٹل میں ضرورت کی تمام چیزیں میسر ہیں جس میں رات گزار کر آپ جنگل کے پرسکون ماحول سے لطباندود ہو سکتے ہیں اس میں ایک رات کا قرائے اسی ہزار روپے ہیں نمبر نائنٹین گلاس آئس ہٹل یہ ہٹل بھی کنیڈا کے شہر کیوبک سٹی میں موجود ہے جو مکمل طور پر برب سے بنائی گئی ہے اسے پہلی بار دوہزار ایک میں بنایا گیا تھا اور لاکھوں لوگ یہاں وزٹ کر کے اس کو خاصہ فیمس کیا اس ہٹل میں چوالیس روم کے ساتھ ساتھ ہر چیز برب سے بنی ہوتی ہے یہاں تک کہ بیڈ بھی برب کا بنا ہوتا ہے اگر آپ بھی یہاں جانے کا سوچ رہی ہیں تو سردیوں کے موسم میں جائیے گا کیونکہ گرمی کے موسم میں یہ ہوتل غائب ہو جاتا ہے اور پھر اگلے سال اسے دوبارہ تعمیر کیا جاتا ہے اس کے ایک رات کا قرائے 88 ہزار روپے ہیں اب تک آپ نے سویزر لین کے اس خوبصورت مناظر کو ویڈیوز میں دیکھا ہوگا لیکن ان پہاڑوں کے کئی کلومیٹر دور ایک پہاڑی سے سلسلہ بھی ہے جہاں سونسان علاقے میں اس کیبن کو بنایا گیا ہے جہاں نہ انسان ہے نہ انسان کی ذات یہاں تک پہنچنے کیلئے کوئی سڑک بھی موجود نہیں بلکہ آپ کو خود ہی پیدل چل کر یہاں پہنچنا ہوگا لیکن اس چھوٹے سی کیبن میں ضرورت کی تمام چیزیں موجود ہیں سویزر لینڈ کے اس پرسکون کیبن میں آپ ایک رات صرف 9000 روپے میں گزار سکتے ہیں نمبر سیونٹین ٹرین ہوتیل ٹرین لورس کیلی امریکہ کے شہر کلیفورنیا میں اس ٹرین ریزورٹ کو بنایا گیا ہے ریل گاڑی کے اندر ہی عالی مایار کی سہولیت موجود ہے جس میں ایک فیملی آرام سے رہ سکتی ہے یہ ٹرین اب بھی اپنی پتلی پر موجود ہے لیکن ان کو ایک ہوتیل میں تبدیل کیا گیا ہے جس میں ایک رات ٹیرنے کا قرائے 42000 روپے ہیں نمبر سیسٹین پوسائیڈن انڈر سی ریزورٹ پانی کے اندر موجود ایک فائف سٹار ہوتیل ہے جو فیجی میں واقع ہے اور یہ مکمل طور پر بان ہے یہ دنیا کا پہلا انڈر سی ہوتیل ہے جو مکمل طور پر سمندر کے اندر موجود ہے جب یہ ایک فائف سٹار ہوتیل ہے تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ اس میں کیا کیا فیسلیٹیز موجود ہوں گی جس میں ایک رات گزارنے کے لئے ایک کمرے کا قرائے 66000 روپے ہیں نمبر فیفٹین پانڈا ہوتیل یہ پانڈا ہوتیل چائنہ میں موجود ہے جہاں ہر جگہ آپ کو پانڈا ہی پانڈا نظر آئے گا یہاں تک کہ ہوتیل کے سٹاپ بھی پانڈا کی سوٹ پہن کر گمتے ہیں اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ مینیو میں بھی پانڈا کا گوش ملتا ہے اس پانڈا ہوتیل میں آپ صرف 9000 روپے میں رات گزار سکتے ہیں نمبر فورٹین جراب مینر یہ جراب مینر ہوتیل 1932 میں بنایا گیا تھا اور اس ہوتیل میں جراب موجود ہونے کی وجہ سے خاصا مشہور ہوا ہے اور دنیا بر سے لوگ جراب سے ملنے آتے ہیں آپ ڈینر یا بریک پوسٹ کے ٹائم جسے ہی ونڈو اپن کرتے ہیں تو جراب آپ کے ساتھ ٹیبل پر کائیں گے اس جراب ہوتیل میں ایک رات کا قرائے 194000 روپے ہیں نمبر تارٹین کرین ہوتیل نیدر لینڈ کے امسٹرڈم میں سمندر کے کنارے لوڈنگ کرنے والا کرین صرف کرین ہی نہیں بلکہ اس کو ایک ہوتیل بنایا گیا ہے باہر سے دیکھنے پر تو یہ ایک سیمپل کرین ہے لیکن اس کے اندر چھوٹا سا لگزری ہوتیل ہے جو اتنی انچائی پر ہے کہ سنسٹ اور سن رائز کے ساتھ سمندر کے لہروں کے نظارے انجوائے کر سکتے ہیں جس میں ایک رات کا قرائے دو لاکھ روپے ہیں نمبر تارٹین ہوتیل موٹل نیز لینڈ کے وڈلین پارک میں موجود یہ ہوتیل کسی سپنے سے کم نہیں ہے اس خوبصورت ہوبٹ کو قدائی کر کے چٹان کے اندر بنائی گئی ہے جو کسی کارٹون کے گھر کے طرح لگتی ہے جس کے اوپر اور باہر ہریالی ہریالی ہے جسے قدیم زمانے کے سٹرکچر میں ڈیزائن کیا جاتا ہے صرف پچیس ہزار روپے میں آپ یہاں سکون حاصل کر سکتے ہیں ایک رات کے لیے نمبر الیون گلاس اگلوس ہوتیل اگر آپ برپاری کے ہوتے ہوئے کلے اسمان میں سونا چاہتے ہیں تو فن لینڈ کے یہ اگلوس ہوتیل آپ کے لیے ایک زبردست اپشن ہے باہر جہاں مائنس ٹین سنٹیگریٹ ہوتا ہے تو اس اگلوس کے اندر ہیٹر کے ذریعے نارمل ٹیمپریچر ہوتا ہے یہ اگلوس خاص طور پر نوردن لائٹس کے لیے مشہور ہے جہاں آپ رات میں اس نیچرل لائٹنگ کو انجوائے کر سکتے ہیں جس کے ایک رات کا قرائے ایک لاکھ تیرہ ہزار روپے ہیں نیوزیلنڈ میں پسلو کے بیچ میں موجود یہ سلو سٹے جس میں زراد کو سٹور کیا جاتا ہے لیکن ایک سلو سٹے کے مالک نے اسے ایک ہوتیل میں بدل دیا ہے ہر ایک کمپارٹمنٹ ڈبا سٹوری ہے جس میں بیٹ روم بات روم موجود ہے جس میں ایک رات بئیس ہزار روپے میں بسر کی جا سکتی ہے نمبر نائن ہوتیل اس کے لگزری ڈیزائن کے لیے جانی جاتی ہے لیکن یہاں آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کس چیز سے بنائی گئی ہے اسیو دیسال ہوتیل کو مکمل نمک سے بنائی گیا ہے اس کے فلور دیوارے بیڈ ہر چیز نمک سے بنائی گئی ہیں جس کے ایک رات کا قرائے چاریس ہزار روپے ہیں نمبر ایٹ جمبو سٹے ہوتیل سویڈن کے ائرپورٹ میں ایک پرانے بوئنگ سوین پور سوین کو ایک ہوتیل میں منتقل کیا گیا ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے ڈیزائن کو زیادہ چینج نہیں کیا گیا ہے بلکہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے لیکن اس میں تمام لکجری سہولیات موجود ہے اس کی ایک رات کا رنٹ سترہ ہزار روپے ہیں نمبر سوین ساؤٹ اپریکا میں جنگل کے بیچ اور بیچ بننے والا مکایا سپاری لوگ ایک لکجری ہوتل ہے جسے خاص طور پر انیمالز لوور کے لیے بنایا گیا ہے جہاں آپ شیشے کی دیواروں سے جانوروں کو قریب سے دیکھ سکتے ہیں اور رات کو چت پر آرام سے سو سکتے ہیں جنگل کی معاول میں مساج سے لے کر دوسری ہر قسم کی سہولیات بھی موجود ہے اور یہاں ایک رات دائی لاکھ روپے میں گزاری جا سکتی ہے نمبر سکس مانٹا ریزورٹ سویڈن میں سمندر کے بیچ اور بیچ دینے والا یہ کمرہ کوئی عام کمرہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک یونیک ہوتل ہے جو دو کمرے پر مشتمل ہے جس کا پہلا کمرہ پانی کے اوپر ہے جبکہ دوسرا کمرہ پانی کے نیچے ہیں جس سے آپ سمندر کے جیوہ کو قریب سے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کے نچلے کمرے کی دیوارے ششے کی بنی ہوئی ہے جس کے ایک رات کا قرائے اٹھتر ہزار روپے پڑ جاتی ہے نمبر فائب وی ایٹ ہوتل جرمنی میں یہ ایک انوکا ہوتل موجود ہے جسے وی ایٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اس ہوتل کو خاص طور پر کار لور کے لیے بنایا گیا ہے اس کے بیٹ سے لے کر کبورٹ تگھر چیز پیٹرول پمپ کار ٹائر اور ٹرپک لائٹ کے ڈیزائن سے بنی ہوئی ہے اس ہوتل میں ایک رات کے چارجز تیز ہزار روپے ہیں نمبر فور یہ ڈوگ کے شیپ کا ہوتل جو کٹن ووٹ اڈاہوں میں موجود ہے اس ہوتل کے بننے سے اس جگہ کو کافی شناخت ملی ہے جسے ڈوگ لورز کو مدد نظر رکھ کر بنایا گیا ہے اس ہوتل کے دونوں بیٹ رومز کو ڈوگ کے تم سے برا ہوا ہے اس کے ایک رات کا رینڈ پینتیس ہزار روپے ہیں نمبر تری نیچر کے لور کے لیے پہاڑوں کے اوپر اس ہوتل کو بنایا گیا ہے جس پر کوئی چھت نہیں بنائی گئی ہے اور نہ ہی کوئی الیکٹرک ڈیوائس کا کوئی سہولت موجود ہے بلکہ کلے اسمان پر ایک بیٹ کو رکھا گیا ہے جس سے آپ پہاڑوں کے 360 ویو کو دیکھ سکتے ہیں اور ایک ویٹر آپ کے خانے پینے کے لیے تمام ضرورت کی اشیاء لے کر آیا کرے گا جس میں ایک رات گزارنے کا قرائے اسی ہزار روپے ہیں نمبر دو سکائی لوچ سکائی لوچ ہوتل دنیا کے ڈراؤنے ہوتل میں سے ایک ہوتے ہیں اگر آپ کو انچائی سے ڈر لگتا ہے تو یہ ہوتل بلکل بھی آپ کے لیے نہیں بنے ہوئے جسے کلپ کے ذریعے زمین سے 400 پیٹ انچائی پر لٹکائے گئے ہوتے ہیں اور کسٹمر کو خود ہی چڑھ کر پہنچنا ہوتا ہے جس میں ایک رات گزارنے کا قرائے 88 ہزار روپے ہیں نمبر ون سالہ سلور مائن سویڈن میں اس ہوتل کو زمین کے 508 پیٹ نیچے بنایا گیا ہے جو سلور مائن ہے زمین کے اندر بننے سے اس ہوتل میں زیادہ تر چیزیں سلور کی بنی ہوئی ہیں دنیا بر میں زیادہ تر لوگ سویڈن میں اس ہوتل کو دیکھنے آتے ہیں اس کے ایک رات کا قرائے 1 لاکھ 22000 روپے ہیں